اور سعودی عرب کا فلسطین کے ساتھ اظہار ایک جہتی سعودی کابینہ کا کہنا ہے کہ خطے کے استحکام کو نقصان پہنچانے والی کسی بھی کوشش کو برداشت نہیں کیا جائے گا سعودی کابینہ نے کہا کہ عرب علاقوں کے اتحاد سالمیت اور خودمختاری پر سعودی عرب کا موقف غیر متزلزل ہے خطے کے اتحاد کو نقصان پہنچانے والی کسی بھی کوشش کو برداشت نہیں کیا جائے گا کابینہ نے اس عظم کا اظہار خادم حرمین شریفین شاہ سلمان بن عبدالعزیز کی زیر صدارت آن لائن اجلاس کے دوران کیا ہے سعودی خبر اس آئیدارے اس پی اے کے مطابق سعودی کابینہ نے کہا کہ فلسطینی عوام کے ساتھ کھڑے ہیں اپنا تاریخی موقف دور ہاتے میں کہا گیا کہ مسئلہ فلسطین کے ایسے جامعہ اور منصفانہ حل تک رسائی کے لیے کوششہ ہیں جس کی بدورت فلسطینی عوام انیس سو سرسٹ والی سردوں میں خود مختار ریاست قائم کر سکے اور اس کا دار الحکومت مشرق الکجس ہو کابینہ کا کہنا تھا کہ ہم ایسا حل چاہتے ہیں جو عرب انمنصوبے اور بین الاقوامی قانونی قراردادوں کے مطابق ہو قائم اقام وزیر اطار ڈاکٹر ماجد القسبی نے اجراس کے بعد بتایا کہ کابینہ نے منظم طریقے سے بارودی ڈرانس اور پیلسٹک میزائلوں سے سعودی عرب کی سیول تنصبات اور شہریوں پر حوثی دہشتگردوں کے جارہانہ حملوں کی شدید الفاظ میں مضامت کی ہے کابینہ نے حوثیوں کے حملے کو ناکام بنانے اور اس سلسلے میں عرب اتحاد کے صلاحیت اور مستعدی کی تعریف کی ہے سعودی کابینہ نے کابل میں افغان نائف صدر کے کاروان پر حملے کی مضامت کی اور ہر طرح کے تشدد دہشتگردی اور انتہا پسندی کے خلاف برادر ملک افغانستان کے ساتھ شکشہدی کا اظہار بھی کیا ہے